تو یوپی میں لگتا ہے قانون کا اقبال ختم ہو گیا ہے تازہ معاملہ سیتا پور کا ہے جہاں دبنگو نے ایک لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا پھر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اس کے اسمت کی بولی لگائی وہ بیس ہزار روپیے اور نیائی کے گوہار کے لیے پیڑتا دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے لیکن اسثانیہ جو داروگا ہے جو پولیس چوکی ہے وہاں بھی دو ہزار روپیے گھوس لے کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوپی میں جاری ہے تبنگو کا آتنگ پہلے تبنگو نے کیا لڑکی کا اپھرڑ پھر لڑکی کے ساتھ کیا بلادکار اس کے بعد لگی لڑکی کی اسمت کی بولی بیس ہزار روپیے لگائی گئی لڑکی کے اسمت کی بولی دو ہزار کھا گئے دروگا جی فریاد کے لیے تر تر بھٹک رہی ہے پیڑیتا اسمت کی کیمت بیس ہزار روپیے یوپی میں لگتا ہے تون کا راج ہی ختم ہو گیا ہے تبنگو کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ کسی بھی گھٹنا کو انجام دینے سے نہیں چوک رہے ہیں تازہ معاملہ سیتا پر کا ہے جہاں پر پہلے تو دبنگو نے لڑکی کو اس کے گھٹا لیا پھر اس کے ساتھ کیا گیا ریت تین دنوں تک اسے بندھگ بنا کر رکھا گیا جب پولیس تک معاملہ پہنچا تو اس کی اسمت کی بولی لگائی گئی بیس ہزار روپیے اس میں سے دروگا جی دو ہزار روپیے کمیشن کھا گئے اتنا ہی نہیں علاقے کے پردھان نے پولیس کی ملی بھگت سے ایک کگل کی پرمان جاری کیا سلا نہیں کرنے پر پیڑتا کے پتا کو جوتوں سے مارنے کی بات کہی پردھان نے لڑکی کے ساتھ ہوئے ریت کی قیمت بیس ہزار روپیے لگائی اور سلا کرنے کا دباب بنایا اپنی عزت کی قیمت لگائے جانے سے دکھی پیڑتا پریاد لے کر ادھکاریوں سے ملی معاملے کی کمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس ادھکاریوں نے پردھان کے خلاف کاروائی کی بات گئی اور آروپی کو جلد گرفتار کرنے کے آدھرز دیئے پیڑتا لڑکی نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ محولی تھانے میں تینات دروگا نے اس کے پتا سے جبرن دیئے گئے بیس ہزار روپے میں سے دو ہزار روپے لے لیے پیڑتا کا یہ بھی آروپ ہے کہ جب اس کے پتا نے جبرن دیئے گئے روپے واپس کر دیئے اور مقدمہ لکھوانے کی بات گئی تو دروگا نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے عبدربہاشا کا استعمال بھی کیا اس کو یہ لکھایا ہے جو اس کا نام بھی نہیں ینتے ہیں ہمارے پتا سے کہا تھا سلا کر لو روپے لے کے دیس ہزار کی بات ہوئی تھی اس میں دو ہزار چلوا دی آٹھ ہزار چلوا دیتے تھے پاپا نے گما دیا کہا پاپا نے کہا ہمجھے نیا چاہیے اور کچھ نہیں دروگا نے کہا تھا سلا کر لو مقدمہ میں کچھ نہیں دھرہا ہے پاپا نے کہا ہمیں سلا نہیں کروں گا مجھے نیا چاہیے تو اس نے کہا جوتے ماروں گے تیرے اتنا ہی نہیں جب اس ماملے میں گرام پردھان سے پوچھا گیا تو دیکھئے کس طرح بے شرمی سے جواب دے رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے پردھان جی کیا بول رہے ہیں جب اس گمبھیر ماملے میں بولیس ادھکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے ترنت ہی فرار دبنگو کو گرفتار کرنے کے آدیرز دیئے اور پردھان کے خلاف کاروائی کی بات کہی بیان میں اس کے دورہ بلاتار کرنے کی پوچھٹ کی گئی ہے اور یہ لڑکی جو ہی نوالک ہے تو 376 اور پاسکویک کی بڑھوٹی کر دی گئی ہے ملیبان کو گرفتار کرنے کی کاروائی چل رہی ہے ابھی دھر پر نہیں ملے ہیں دبیس دی جا رہی ہے یوپی میں دبنگو کے خوصلوں کے آگے پولیس بھی بے بس نظر آ رہی ہے جب پولیس والے ہی دبنگو کا ساتھ دیں گے تو عام آدمی کو کہاں انصاف ملے گا ایک پیڑت لڑکی کی افمت کی قیمت لگائی گئی 20 ہزار روپے ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسے تگل کی فرمان سنانے والوں کے خلاف پولیس سخت کاروائی کیوں نہیں کرتی کے نیوز کے لیے سیتا پر سے محمد عباس کی ریپورٹ